ناظرین سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آج ہمارے ساتھ سمیرم علق صاحبہ موجود ہے ان سے چند سوالات جو کل یاسمین راشدہ صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی رفت دوران کچھ اداروں کو بھی اور کچھ غیر خلائی مخلوق کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف کرنے دیا گیا تو انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف یہاں سے تمام سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے میرے ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ جنوبی پنجاب کی ان دو سویٹوں پر کیا صورتحال ہے اور کیسا چارڈ دیکھ رہی ہیں اسلام علیکم میم اسلام علیکم سلام سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پی پی دو سو چوبیس اور دو سو ستائیس کی کیا صورتحال ہے صورتحال بہت اچھی ہے جیسے آج آپ نے پاور شو دیکھا ہے انشاءاللہ پی ٹی اے کا مرزا ناصر بیک جو اس کے نشمولیت کی ہے پی ٹی اے کے اندر سب سے بھی میں سمجھتے ہوں کہ اس قسم کے جو میں چیلنج کرتی ہوں نون لکھ کو میں چیلنج کرتی ہوں پی پرسپانٹے کو آپ کوئی اسی قسم کے بڑی بکر جو گرا کے دکھائیں اس کو اپنی نون لکھ میں شامل کر کے دکھائیں وہ اس وقت پورا ان کا جو بیانے ہیں وہ پھٹ چکا ہے آپ پیٹرول تین سو تک جانے والا ہے ہمارا آج بہاورپور لودھا کا جنوبی پنجاب کا جو آج کا مزدور ہے وہ آج بھی ساڑھے سانسو کمار ہے وہ کیسے پیٹرول کے خرچے پورے کر سکتا ہے وہ کیسے گھی لے سکتا ہے اس قسم کے وہ جو بیانے ہیں مہنگائی کا جو بیانے ہیں اس وجہ سے عمران خان کا جو بیانے ہیں اس کو مزید سنٹھر ملے گا آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا جب خان صاحب نے کال دی جس طریقے کا یاسم راشدہ صاحب کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا آپ کے ساتھ بھی کیا کبھی ماضی میں ایسا کبھی نظر آیا آپ کو نہیں بلکل نہیں بلکل نظر ایسا نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں خواتین سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں ہمارا ہم دو سو لوگوں کا کافلہ لے کے جب ہم اسلام آباد کی لطف لے کے جا رہے تھے تو ان کی تانگیں کام بنے لگ گئیں ان کی تانگیں کام بنے لگ گئیں میں جیاسمی دائش ریاشتہ صاحب کو خراج تحسینی سوی سے پیش کروں وہ بڑی بہادوری سمر بڑی بہادور خاتون ہیں اور میں پورے ساؤت پنجاب میں ہم واحد خاتون تھے جو ہم مومن جیل کے دس سل کے ہم لوگوں کو رکھا گیا لیکن ہم نے خان صاحب کے بیانوں کو سرطن کرنے کے لیے ہم نے اپنے لینی اپنے آنے والے بچوں کے لیے اپنے اس مستقبل کے لیے ہم نے وہ دو دن کی جیل کاٹی گئے اچھا مہم آخری سوال عمران خان صاحب کی بارڈی لینگویج کیسی آپ کی تو چلو ملاقات آپ کی سینئر کی عادت کی ہوتی رہتی ہے فائٹ کرنے کے موڑ میں ہے کلکل آپ روز دیکھیں کہ خان صاحب تو وہ پہلے والے خان صاحب ہی نہیں ہے خان صاحب کی ایک اندر روحانی طاقت ہے وہ ڈبل ہو گئی چلیں بہت شکریہ آپ نے یہ تمہام گفتگو سونی مزید اپریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ